سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے کہ سپیگٹیز کو بوائل کر لیا ہے وہ ساتھ بوائل ہو رہی ہیں اور ساتھ باقی چیزیں ہم کٹ لیں گے اس کو بوائل کرنے کے لیے میں نے اس کے اندر آئل ڈالا تھا اور نمک ڈالا تھا چکن سپیگٹیز بنانے کے لیے میں نے لیا ہے 50 گرام چکن بون لیس اس کے علاوہ میں نے لیا ہے ایک ٹیماتر دو آلو دو پیاز ہدرک، شملا مرچ اور سپیگٹیز سب کچھ ہم نے کٹ لیا ہے پیاز، آلو، شملا مرچ، ٹیماتر اور چکن کو بھی ساف کر کے اس کی چھوٹی چھوٹی چوینہ پیسز کر لیا ہے اور اب ہم ان سب کو فرائی کریں گے اور یہاں پہ جو ہماری سپیگٹیز ہیں ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھتی تھی وہ بھی تقریبا ہماری بوائل ہو چکی ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ ایک فرائی پین میں یا ایک گڑاہی میں ہم نے آئل ڈالنا ہے آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر سب سے پہلے آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے جو بیاز ہم نے کاٹے تھے وہ اب کچھ دیر کے لیے پیازوں کو فرائی کریں گے ہم پیازوں کو فرائی ہونے کے بعد ہم نے ٹماٹر ڈال دیئے اس کے اندر ڈال دیں گے آئل ڈالوں کو اچھی طرح ہم نے کیا کرنا ہے مکس کرنا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جو چکن بونلس لیا تھا ڈال دیں گے اس کو بھی تقریباً دو اس تین منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے اور پھر اس کے اندر ہم نے شملہ بس ڈال دینی ہے اس کو مکس کریں گے اور پھر اس کے اندر جو سپائسز ہیں کالی میٹس ہلتی چارٹ مسالہ اور نمک چائنی سالٹ وغیرہ سارا کچھ تھا وہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر اس کو مکس کر کے اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اور پھر اس کے اندر پانی کا ادھا گلاس ڈال دیں گے تاکہ جو ہمارا چکن ہے اور جو علو ہیں وہ اچھی طرح سے پک جائیں اور مسالے بھی اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اس کو پانچ میٹ کے لیے پکنے دیں گے ہمارا سب کچھ جو ہم نے ڈالا تھا وہ فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اپنی بوائل کی ہوئی جو سپگٹیز بوائل کی تھی وہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے میں نے پورا پیکٹ بوائل کیا تھا اور ساری جو بوائل ہوئی بھی سپگٹیز ہیں اس کو میں اندر ڈال دی ہے اب میں اس کو مکس کروں گے اس کے اندر مزید میں چارٹ مسالہ ڈال رہی ہوں چارٹ مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو دوبارہ سے مکس کروں گے اور یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو سرف کریں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بہت مزے کی سپگٹیز جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں بہت ہی آسان ریسپی اور بہت جلدی بن جانے والی ریسپی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ سپس